یہ جیو اتنے خطرناک ہیں کہ آخری دم تک لڑتے رہتے ہیں صرف کٹنے کے باوجود یہ لڑتے رہتے ہیں ایفریقہ میں سب سے چھوٹے جیووں کو بھی زندہ رہنے کا حق پانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے چیٹھیوں کی لگاتار بڑی ہوتی کورونیز کو اور زیادہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا سب سے تیز طریقہ ہوتا ہے اپنے پڑوسی کی زمین کو اپنی دھونس کے ذریعے ہتھیا لینا ان دونوں آرمیز میں دس ہزار سے زیادہ میمبرز ہیں اس لیے اس مقابلے میں مرنے والے بھی کافی زیادہ ہوں گے ضروری نہیں کہ اس رڑائی میں حصہ لینے والی غر چیٹی زندہ ہی گھر لوٹے تھے ڈھائی سینٹی میٹر لمبائی والے سینک حملے کی اگوائی کرتے ہیں یہ فیرومونز کے ذریعے دوسروں کو بھی اپنے پاس آنے کے میسج پھیجتے ہیں ایفریکن اینڈز کا سیر ہارٹ کی شکل کا ہوتا ہے جس پر ان کا سب سے بڑا ویپن لگا ہوتا ہے یعنی مینڈیبلز چینٹی کے مینڈیبلز مڑے ہوتے ہیں اور ان کا سیرہ کسی آری جیسا ہوتا ہے یہ بنے ہوتے ہیں کائٹین سے یعنی ان کے ایکسو سکیلیٹن والی ہی چیز سے لیکن یہ پروٹین کے کارن اور زیادہ مضبوط بن جاتے ہیں جس سے یہ اپنے دشمنوں کی باڈیز کو کتر پاتے ہیں اپنے مینڈیبلز کا استعمال کر کے یہ چینٹیاں پوری طاقت سے آپس میں اُلج جاتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے دشمن کے لیمز کو کٹ لینا اور سیر اور چھاتی کے بیچ والے نازک حصے کو اپنا نشانہ بنانا یہ اپنے دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے مل کر کام کرتی ہیں دائیں طرف والی چینٹی اپنے مینڈیبلز کے استعمال سے اپنے دشمن کو تھامے رکھتی ہیں جبکہ پائیں طرف والی چینٹی اس کے سر کو کٹنے کی کوشش کرتی ہیں یہ اینیمل فائٹ کلپ کے الٹیمیٹ کنٹینڈرز میں سے ایک ہے کیونکہ اگر یہ اپنے دشمن کی باڈی کے کسی حصے کو کٹ بھی لیں تو کسی زومبی مووی کی ہی طرح باقی بچی باڈی لڑتی رہتی ہے یہ چینٹی اس ہیڈ اور آن سے لڑ رہی ہے جو اس کے ہی شریف سے کٹا گیا ہے چینٹیوں کا نروس سسٹم بہت سیمپل ہوتا ہے ان کی بیسک موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں گینگ لیا نام کی کئی نروز جو ان کی پوری باڈی میں پھیلی ہوتی ہیں جب کسی چینٹی کا سر یا کوئی دوسرا انگ کٹ جاتا ہے تو گینگ لیا پھر بھی موومنٹ پیدا کرتی رہتی ہے یہ کٹا ہوا سر کئی گھنٹے تک یا اس کی باڈی سے فلویڈ کے نکلنے تک لڑتا رہ سکتا ہے یہ فائٹ تب تک خط نہیں ہوگی جب تک اس کی پوری انرجی بھی خط نہیں ہو جائے گی لڑائی کے میدان میں اپنا بچاف کرنے والی فوج کے سدسیوں کے کٹے پھٹے ٹکڑے بکھرے ہیں اور یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہملاوروں نے بڑی بے رہمی سے جیت حاصل کر لی ہے ہملاوروں کا علاقہ اور فوڈ سپلائے اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے ہیں ہملاوروں کا علاقہ